موسیقی آئیے حادی علی صاحب آج کا سوال موسیقی مزور جہاں شیفیل کے ایک غیرہ جماعت دوست عبدالحمید ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے دعاوی اور ایمان کے مطابق مرزا غلام احمد کو نبی اور رسول ماننا اور اس کی تصانیف کو من جانب اللہ اور وحی قرار دینا ایمان اور اسلام کے لیے لازمی شرط اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے یا نہیں پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس جو لوگ مرزا غلام احمد کو مسیح مہود اور مہدی مہود اور امتی نبی نہیں مانیں گے اسے نبوت سے آری سمجھیں گے اس کے تمام دعاوی کی تقضیب کریں گے مرزا غلام احمد اور ان کے پیروکاروں کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں دشمنان اسلام کافر مرتد اور دارہ اسلام سے خارج سمجھیں گے ان کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا کافروں کے ساتھ اور آخرت میں ان کی نجات ہوگی یا نہیں یہ دیں سوال یہ ایک صاحب ہیں جو جن کا نام پڑا گیا ہے یہ دو تین سال سے شہداد عرصے سے یہی سوال بار بار بھیجواتے رہے ہیں ہر سال اور میں نے شیفیل کی جماعت کو جواب بھیجوایا تھا کہ ان کو جواب دے دیں یا جواب ملا نہیں یا ان کی تسلیح نہیں ہوئی تو وہی سوال پھر دوبارہ بھیجا ہے مجھے اس سوال سے تو یوں لگتا ہے جیسے سوال کم ہے اور جالہ زیادہ ہے جیسے مکڑی جالہ بنتی ہے کہ اس میں شکار آپ ہسے اور پھر اس سے وہ جو چاہیں کریں اثار اس سوال کے یہی بتا رہے ہیں کہ جالہ بنا گیا ہے لیکن پہلی بات تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ صداقت کے آسمان پر اُڑنے والے شاہین ان جالوں میں نہیں آیا کرتے خدا دارہ فرماتا ہے کہ مکڑی کے بنی ہوئے جالے سے کمزور گھر اور کوئی نہیں ہوا کرتا یہ سب سے زیادہ کمزور گھر ہے تو اب میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں مزاج ان سے ظاہر و باہر ہے لیکن پہلے میں اس کے آخری حصے کی طرف توجہ کرتا ہوں جس کا وہ موین جواب چاہتے ہیں جو لوگ مرزا غلام احمد کو مسیح معود اور مہدی معود اور امتی نبی نہیں مانیں گے امتی نبی نہیں مانیں گے اسے نبوت سے آری سمجھیں گے اس کے تمام دعاوی کی تقذیب کریں گے مرزا غلام احمد اور ان کے پیراک و پیراوکاروں کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں دشمنان اسلام کافر مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں گے ان کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا کافروں کے ساتھ اور آخرت میں ان کی نجات ہوگی یا نہیں اس سوال کے مختلف پہلوں ہیں جہاں تک آخرت میں نجات کا تعلق ہے اس مضمون سے متعلق میں قرآن کی حوالے سے اور پھر دوبارہ کچھ عرصے بعد میں دوبارہ بات کروں گا جہاں تک حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعاوی کا تعلق ہے وہ دعاوی یہ ہے کہ میں وہی مسیح معود ہوں جن کی خوشخبری حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اور میں وہی مہدی معود ہوں جن کو آخری دور میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حکم عدل کے طور پر بھیجوائے جانا تھا پس سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے دعاوی میں سچے ہیں تو جو مخارفت کرنے والے ہیں وہ اپنا حشر خراب کر لیں گے اور اگر یہ اپنے دعاوی میں جھوٹے ہیں تو جو چاہو کرتے پھر ہو کیا فرق پڑتا ہے اس سے لیکن اگر یہ وہی ہیں جن کی امت محمدیہ میں آنے کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی تو پھر جن الفاظ میں تم تقذیب کرتے ہو اور مخارفت کرتے ہو تم اپنی آخرت کو خراب کرنے والے ہو باقی رہا یہ سوال کہ ایک شخص جو دعاوی کرتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تو اس کے مطلق قرآن کریم نے بڑی واضح ہدایت فرما دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص ایسا تھا جو صاحب فہم تھا اس نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ان کو قوم قتل کرنے کے درپیہ ہے تو اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لئے ایک بات کہی اور قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لئے محفوظ فرما لیا اس وجہ سے کہ اللہ کو بہت بہت پیاری لگی اور آئندہ زمانوں پر صادقہ آنے والی بات تھی ایک جاری اور ساری مضمون ہے کہ ایک شخص کہہ دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے کسی حصیت سے کہا ہو وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے بندے کو کیا پتا کہ کیا واقعہ گزرا ہے اس لئے اس موقع پر تقوی کا کیا تقاضی ہے کیا کرنا چاہیے وہ شخص اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا وَإِنْ يَكُوْ قَذِبًا فَأَلَيْهِ قَذِبُو عقل کیوں نہیں کرتے اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو تم پر تو نہیں بولا تم کہاں سے داروغہ بان گیا ہو جس پر بولا ہے وہ جانے اور وہ جانے اس کا جھوٹ تم پر وبال نہیں بنے گا بلکہ اس کی ذات پر وبال بنے گا کیسی امدہ دلیل ہے کیسا امدہ پاکیزہ کلام ہے جسے خدا نے پسند فرمایا اور ہمیشہ کے لئے آئندہ آنے والوں کے لئے ایک رسیت کی طور پر محفوظ فرما دیا پھر لیکن ساتھ یہ بھی کہا وَإِنْ يَكُوْ صَادِقًا یا لیکن یاد ایک لینا اگر تم نے تقذیبیں کی اور مخالفتیں کی اور شرارتیں کی اور مذاق وڑائی جس طرح تم کر رہے ہو اگر وہ سچا نکلا تو پھر جو وعید وہ تمہیں دیتا ہے ان میں سے بعد تمہیں ضرور پہنچیں گے پھر تم کوئی چیز خدا اور اس کی پکڑ کے دربیان حائل ہو کر بچا نہیں سکتی تو یہ دو ٹھوک جواب ہے غور اور فکر کر لیں یا تم مسیح موت سچے ہیں یا جھوٹے ہیں تیسری کوئی بات نہیں اگر وہ سچے ہیں تو پھر تم سے وہی سلوک ہوگا جس کا قرآن کریم نے اس آیت میں تمام دنیا میں تقذیب کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے باقی رہا یہ مضمون کہ ایمان پر بنیاد ہے جو شخص نبیوں پر ایمان لے آئے اگر وہ انکار کرتا ہے کسی نبی کا تو اس کو تو پکڑا جائے گا گویا باقی سب نجاتی آفتہ ہیں یا یہ بات کہنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونا ہی کافی ہے اس کے سوا سارے جہنمی ہیں تو یہ بات قرآن کریم سے تو سچی ثابت نہیں ہوتی قرآن کریم ایک طرف تو یہ فرماتا ہے کہ اند دین اند اللہ الاسلام بلا شبہ اب دین اسلامی ہے پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے وَمَنْ اِبْتَغَى مِنْ وَمَنْ يَبْتَغِي کہا ہے وہ آیت وَمَنْ يَبْتَغِي دوسری طرف ان لوگوں کے متعلق جو دوسری اموتوں سے تعلق رکھتے ہیں قرآن کریم ایک اور دعویٰ بھی فرماتا ہے فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ الْبَقْرَى آیت 63 کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور کون وَالَّذِينَ حَدُو اور وہ لوگ بھی جو یہودی ہوئے وَالنصورہ اور عیسائی وَالصَّابِئِنَ اور دیگر الہی کتب سے وابستہ لوگ مَنْ عَامَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمال بجال آئے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنزَ رَبِّهِمْ ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ کوئی غم نہیں کریں گے پھر سورہ مائدہ میں ستر آیت میں مزید فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَّذِينَ حَادُوا وَالصَّعْبِعُونَ وَالنَّصَوَارَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ حَادُوا اور وہ جو یہودی ہوئے وَالصَّعْبِعُونَ اور جو دیگر الہی کتب پر ایمان لانے والے ہیں وَالنَّصَوَارَ اور عیسائی جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک آمال بجال آئے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَهُمْ يَعْزَنُونَ ان کے لئے ان پر کوئی خوف نہیں ہے وہ کوئی غم نہیں کریں گے ان آیات سے اور ایک اور آیت میں پھر اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ مزید تقریباً این یہ الفاظ میں بیان فرماتا ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تو یہ فرمایا گیا کہ اسلام کے سوا کوئی دین نہیں کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا دوسری طرف فرمایا کہ یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کی صداقت کو نیک آمال کے ذریعے ثابت کر دیتے ہیں جزا سزا کے دن کو پیش نظر رکھتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے بظاہر ایک تضاد ہے قرآن کریم میں تو کوئی تضاد نہیں ہے مراد اس سے یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دلی کیفیت اور تقوی کے مطابق جانچا جائے گا دنیا میں کروڑوں بندگان خدا ہیں جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اگر وہ اس آیت کے مطابق ہیں تو جب بھی ان کو اسلام کا پیغام پہنچے وہ قبول کر لیں گے کیونکہ امیلہ صالحن سے صاف ظاہر ہے کہ ان میں زید کج بحسی اور نفس کی گندگی نہیں ہے سیدھے صاف لوگ ہیں لیکن یا تو اسلام کا پیغام پہنچا نہیں یا اس طریق پر پہنچا ہے کہ اقلا پہنچانے والے نے اس کا حق ادا نہیں کیا ٹھرے طریق پر پہنچا دیا ہے اسلام کی طرف غلط باتیں منصوب کر کے پہنچا دی ہیں وہ ان کا ذمہ دار ہے اللہ دلوں پر نظر رکھے گا اور جو دل میں متقی ہے اور سچا ہے اگر وہ مجبور ہے کہ وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی صداقت پر ایمان لانے کا اس لئے اہل نہیں کہ اسے پتا ہی نہیں کہ آپ سچے ہیں ایسے شخص کو اللہ کیسے رد فرما سکتا ہے کیسے جہنم میں پھینک سکتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کی امت کے علاوہ دیگر امتوں سے خدا تعالیٰ کا اتنا عظیم و شان سلوک ہے اتنا وسیع حوصلہ ہے ہمارے رب کا تو کون ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کی امت کے ہر فرد پر نعوذ باللہ جہنمی ہونے کا حکم لگا سکتا ہے مجھ سے پوچھتے میری مجال کیا ہے میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کی دلوں پر نظر ہے اگر مسیح موت کی تقزیب کرنے والا شرارت سے بباقی سے بغاوت کے رنگ میں اور تقبر سے تقزیب کرتا ہے تو وہ ضرور پکڑا جائے گا لیکن اگر وہ نیک انسان ہے سادہ لوہ ہے شریف نفس ہے اسے پتا نہیں کیا ہو رہا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے نیک عمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا حشر نصر کافروں میں کرے گا اس لیے یہ جواب کا دوسرا حصہ ہے اس کو اچھی طرح سمجنے کی کوشش کریں پھر یہ کہہ دینا کہ کافی ہے اسلام اور اس کے بعد کسی امام مہدی کو ماننا ضروری نہیں ہے تو یہ صاحب یہ غور نہیں فرماتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اس وقت تک کافی نہیں جب تک آپ کی اطاعت نہ کی جائے اتی اللہ و اتی الرسول یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور بارہا آیا ہے حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان کافی نہیں آپ پر ایمان لاکر آپ کی اطاعت فرض ہے اور جو اطاعت سے باہر نکلتا ہے اس وجہ سے پکڑا جائے گا بس مرزا غلام احمد کی بحث نہیں ہے اگر وہ مہدی جس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارا مہدی ہوگا انہلے مہدی اینا آیا تینے اس کے آسمان سے یہ دو نشان ظاہر ہوں گے وہ اگر جب ظاہر ہوتا ہے اس مہدی کے متعلق آپ یہ جگہ فرماتے ہیں کہ اگر برف کے تودوں سے گھٹنوں کے بل بھی چل کے جانا پڑے تو اس تک پہنچو اور اس کی بیعت کرو پھر ایک اور حدیث میں فرمایا گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو اس تک پہنچو اور اس کو میرا سلام کہو یہ مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ آنے والے مہدی کو دے رہے ہیں بس آپ کے لئے اس کے سبا کوئی چارہ نہیں کہ یا تو تقوی کے ساتھ تحقیق کر کے یہ تسلی کر لیں کہ یہ جھوٹا ہے سچا نہیں ہے پھر اللہ آپ کے تقوی کا دگران ہے اس کا خدا سے آپ کا خدا سے معاملہ ہے میں یہاں بیٹھے کیسے فتوہ لگا سکتا ہوں یہ اصولی باتیں ہیں قرآن اور حدیث پر مبنی جو میں آپ کے ساتھ میں کھول دیتا ہوں اپنا فیصلہ اپنے نفس سے خدا تعالیٰ کے خوف کو مدد نظر رکھتے بلیں اگر خدا کے خوف تلے آپ اپنے نفس سے فیصلہ مانگیں گے تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ صحیح فیصلہ ہوگا اگر خوف سے آلی ہو کر بے باقی کی باتیں کریں گے تو پہلے بھی ایسی بڑی امتیں گزری ہیں بار بار قرآن ان کے حوالے دیتا ہے انہیں بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کی تھیں خدا تعالیٰ کے بھیجوںوں پر بڑی ان کو تظلیل کی اور بڑا ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی اگر کہاں گئے وہ لوگ پھر اپنے آپ کو ان کے انجام میں شامل کرنے والے بنیں گے امت محمدیہ کی طرف محض منصوب ہونا کافی نہیں کیونکہ قرآن کریم اطاعت کی شرط دے مقرر فرماتا ہے اور قرآن ایک کتاب ہے جو آسمان سے حبل اللہ کے طور پر اتری ہے اور حضرت محمد رسول اللہ بھی کیونکہ ایک زندہ قرآن ہے اس لئے آپ بھی حبل اللہ ہی ہیں پس جو اس حبل اللہ سے وابستہ ہوگا وہ کیسے قرآن کے ادنا سے حکم کو اٹھال سکتا ہے پس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب میری امت بہتر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ آج کل کا زمانہ ایک بہت خطرے کا زمانہ ہے بہتر کے لفظ کو پکڑ کر یہ بحث بیکار ہے کہ گن کے بتاؤ کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں جب بھی ایک سے زیادہ ہوئے بہتر کی طرف سفر شروع ہو گیا جب بھی ایک سے زیادہ ہوئے ملت واحدہ ختم ہو گئی اور نئی نئی ملت وجود میں آنے لگی پس وہ وقت خطرے کا وقت ہے اور آج اکثر مسلمان اس لحاظ سے بدنصیب ہیں کہ اس زمانے میں ہیں جبکہ اختراق اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ ہم سچے دوسرے کافر ایسی صورت میں وہی ملت نجاتیافتہ ہے جس کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ اللہ سے خبر پا کر نجاتیافتہ قرار دیں اور اس مضمون پر میں پہلے روشنیں ڈال چکا ہوں ملت بنتی ہے ایک مرکز سے وہ مرکز توحید سچے ایمان سے مصیب ہوتا ہے ملت ایک ہاتھ پر جمع ہونے کا نام ہے ایک ہاتھ پر اٹھنے اور ایک ہاتھ پر بیٹھنے کا نام ہے اگر جماعت احمدیہ کے سوا آپ کو دوسری جگہ ملتیں دکھائی دے رہی ہیں تو جائزہ لے کے دیکھ لیں مگر تتر بتر بکھر کے زندگی گزارنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تنبیہ کے بعد ملت کو تلاش نہ کرنا اور فرقوں میں رہ کر راضی رہ جانا یہ خطرے کا مقام ہے اللہ آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے دوسرا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صاحب یا کوئی اور بھی ایسے ہوں جو ان حدیثوں کو مانتے ہی نہ ہوں وہ یہ کہتے ہوں کہ آپ نے کونسی باتیں شروع کر دی ہیں ہم تو کسی مہدی کو نہیں مانتے اس کا نام مرزا غلام احمد ہو یا کچھ اور ہو ہم تو کسی مسیح کا انتظار نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم قرآن کے سوا تمام حدیثوں کے منکر ہیں اگر وہ یہ کہیں تو بڑا بننصیبی کا فیصلہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شرط رکھتا ہے کہ اللہ اور رسول کی عطاعت کرو اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم اللہ کی عطاعت سے کیا مراد ہے قرآن کی عطاعت ظاہر بات ہے اس کی وحی نازل ہو چکی ہے تو پھر اتی الرسول کیا چیز ہے اگر قرآن کی عطاعت کافی تھی اور ہونی چاہیے تو اتی الرسول کا بیچ میں کیا جھگڑا شروع ہو گیا اس لیے کہ قرآن کو مختلف لوگ اپنی اپنی اقل و فہم کے مطابق مختلف سمجھ سکتے ہیں اور حقیقت میں قرآن کا سچا علم حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا حدیث نبیہ کو نکال دیں تو یہی قرآن جس کو بعض اہلِ قرآن ملتِ واحدہ میں اکٹھا کرنے کا ذریعہ بتاتے ہیں وہ خود اس قرآن کے ایسے سے مانے کرتے ہیں کہ امت کو اکٹھا کرنے کے بجائے پھر تفریق کے گراہیں کھول دیتے ہیں ان کے نزدیک کے سعیت کا یہ مطلب ہے کسی اور کے نزدیک وہ مطلب ہے غرضی کے پھر اسی طرح بکھ جاؤ گے ملتِ واحدہ کے لیے ضروری ہے کہ حبل اللہ کو پکڑا جائے جو اول طور پر قرآن کریم ہے اور ثانوی طور پر ان معنوں میں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زندہ قرآن تھے آپ کو پکڑنا لازم ہے آپ کے وسیلے کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن کو سمجھا جس طرح اس پر عمل فرمایا جس طرح بارہا قرآن سے استنبات فرماتے ہوئے امت کو نصیت نے فرمائی ان سب کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو اور یہ کہو کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے تو تمہارے لئے کچھ بھی کافی نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کو بھی تو ٹوکڑے ٹوکڑے کرنے والی تم ہی لوگ ہو قرآن فرماتا ہے اور اس کو بھی سنو کہ خیامت کے دن یہ شکوہ کرے گا رسول شکوہ کرے گا کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو ازین کر دیا ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا کچھ نے ایک ٹکڑا پکڑ لیا کسی نے دوسرا ٹکڑا پکڑ لیا تو ملت واحدہ کیسے بنے گی رسول کے بغیر وہ تو شاکی ہے خود کہ میں تو قرآن چھوڑ گیا تھا پیچھے لیکن انہوں نے قرآن کے معنی بدل لیے جگہ جگہ اختلاف کیے گوہ اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پارا پارا کر دیا تو اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کی اطاعت کے بغیر بات نہیں بن سکتی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آنے والی کی خبر قرآن میں کہاں ہے تو قرآن تو ایسی خبروں سے بڑا پڑا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے امتی نبی کے حوالے سے مسیح موت کے انکار پر فخر کیا ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ محض ایک شیطانی خیال ہے کہ کوئی امتی لیے بھی آ سکتا ہے اور ہم انکار کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور تقذیب کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں اور جھوٹا کہتے ہیں اور مرتد قرآن دیتے ہیں اور اسلام کے دائرے سے باہر نکال پھینکتے ہیں کہ تم خدا ہو تم ہوتے کون ہو خدا والوں کو خدا اور اسلام کے دائرے سے باہر نکال کے پھینکنے والے استغفار کرو تقویہ اختیار کرو تو خدا کے حضور شرارت قبول نہیں ہوا کرتی خدا باغیوں سے محبت نہیں کرتا قرآن سے استنبات کر کے غور اور فکر کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے ایک طریق تمہیں نے بتا دیا کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے یہ کہتا ہے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں تو تمہارا تمہارا حق یہ ہے کہ اگر تم اسے سچانا سمجھو تو خموشی اختیار کر جاؤ کیوں خامخواہ مخالفت کر کے اس خطرے میں پڑھتے ہو کہ اگر وہ سچا نکلا تو ضرور تمہیں ان مصیبتوں میں سے کچھ پہنچے گی جن کے مطلق وہ تمہیں انظار کر رہا ہے تمہیں ڈر آ رہا ہے دوسری بات کہ اس آیت کو کہاں لے جائیں گے امتی نبوت والی آیت کو کہ دیکھو ایک نیا انقلابی دور آیا اب یہ اعلان ہو رہا ہے کہ پہلے لوگ دوسرے نبیوں کی اطاعت کیا کرتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے آج ایک نیا باپ کھلا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرو الرسول اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا سزا تو نہیں ملے گی کس رسول کی اطاعت کرنے کی شرط لگائے گئی ہے جو سب رسولوں سے افضل ہے تو اس کا انعام دوسرے رسولوں سے کم تر کیسے ہو سکتا ہے اس اطاعت کے بدلے کم سے کم ویسے انعام تو ملیں جو پہلوں کو دیئے گئے تھے یا درجے میں ان سے بڑھ جائیں تو کوئی بائید نہیں لیکن کم تر کی بات نہیں ہو سکتی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهِ وَرْرَسُولَهِ فَأُلَائِكَ مَالَذِينَ عَنَّمَ اللَّهُ لَيْنَ یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں ان لوگوں کے گروہ میں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یہاں لفظ مَا فرمایا اور مَا کا محاورہ قرآن کریم میں عام ہے جس گروہ میں داخل ہو ان جیسا ہو جاتا ہے ویسے ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے ویسے ہی وہ انعام پاتا ہے اس لیے مَا کا لفظ واضح ہے لیکن بعض لوگ یہ شک پیدا کرتے ہیں کہ مِن نہیں فرمایا تو پوری آیت تو سن لو مَا لَذِينَ عَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ یعنی نبیوں میں سے وَالصِّدِّقِينَ اور صدیقوں میں سے وَالشُہَدَائِ اور شہیدوں میں سے وَالصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ہوں گے وَحَسُنَ عَلَائِكَ رَفِيقَةَ یہ وہ گروہ ہے یہ وہ مائیت ہے کیسی پیاری اور کیسی حسین ہے اس سے بہتر رفاقت کا تصور نہیں ہو سکتا پس اگر اس دنیا میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت سے یہ سارے مراتب خدا تعالی کی نظر میں کسی انسان کو دیے جانے کے لائق نہیں تھے تو اللہ تعالی ہرگز یہ وعدہ نہ فرماتا اور اگر تین مراتب تو دیے جانے کے لائق تھے اور چوتھا خدا نے روک رکھا تھا تو پھر خدا تعالی کو چوتھے ذکر کی کیا ضرورت تھی نبیوں سے کیوں بات شروع کی یہ فرماتا مِنَا الصِّدِّقِينَ وَالشُہَدَائِ وَالصَّالِحِينَ یہ لوگ صدیقوں میں سے تو ہوں گے شہید بھی ہو جائیں گے سالے بھی ہوں گے اگر نبوت نہیں وہ میں روک بیٹھا ہوں یہ تو نہیں فرماتا مِنَا نَبِي ہی نا لیکن کیسے نبی کوئی نئے مذہب لے کر آئیں گے کوئی نیا سلوک جاری کریں گے نئی ہدایت کی راہیں دکھائیں گے ہرگز نہیں کیونکہ آغاز ہی میں شرط لگا دی گئی ہے وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ محمد رسول اللہ کی متیوں کو نبوت مل سکتی ہے غیر کو نہیں مل سکتی پس ہر دوسرے کی نبوت ختم ہے سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہوں نے تمام جہانوں کے نبیوں کی نبوت ختم کر دی اپنی نہیں کی اپنا فیض جاری رکھا عطاعت شرط ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی پس امتی نبوت کے لفظ پہ تم چاہو تو مذاق اڑاؤ لیکن یاد رکھو کہ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے اگر کبھی نبوت کسی کو عطا ہوئی تو محمد رسول اللہ کی عطاعت سے عطا ہوگی وہ امتی نبی ہو سکتا ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہی ہم کہتے ہیں جہاں تک امام مہدی اور مسیح کا تعلق ہے اس کے مطلق اہل قرآن مانیں یا نہ مانیں مگر جو غیر اہل قرآن ہیں جو حدیثوں کے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ سعادت رکھتے ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ مہدی ضرور آئے گا اور خدا مقرر فرمائے گا امام کوئی دنیا کا چنہ ہوا امام تو نہیں ہوگا وہ ایسا امام ہوگا جسے اللہ خود بنائے گا تو عجیب سوال ہے کہ اللہ امام مقرر کرے تو ہمیں اجازت ہوگی کہ اس کے جھوٹا کہیں بدکار کہیں مکار کہیں فریبی کہیں دارہ اسلام سے باہر قرار دیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہمارا پھر بھی حشر حشر مومنین میں ہوگا محمد رسول اللہ کی غلامی میں ایک امام آتا ہے جسے اللہ امام بناتا ہے اس کا نام جو چاہو رکھو اس کا انکار تو زیبہ نہیں اجازت نہیں دی جا سکتا ایک حکومت ایک چپڑاسی کو کسی جگہ بھیجے ایک پٹواری کو کسی جگہ بھیجے اس کے انکار کی مجال نہیں اگر کرے گا تو اپنے دائرے میں سزا پائے گا لیکن اللہ غفور الرحیم ہے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں میں سے جو احمدیت میں داخل نہیں وہ سارے نعوذ باللہ میں ذالک خدا کے نزدیک مغضوب ہیں ہرگز نہیں بھری تعداد ان میں معصوموں کی ہے بھلے لوگ ہیں نیک دل ہیں انہیں پتہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں پس ان کے لئے حضرت محمد رسول اللہ کے زبان میں میری دعا یہی ہے اللہ همہ اہد قومی فینہم لا یعلمون اللہ همہ اہد قومی فینہم لا یعلمون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ